چپل اتارے کے پڑی آرام سے کہیں بالوال نکال لے لاؤ نہیں آیا گاир یہ نکال لے لاؤں سکی بوال نکال لاؤں بڑھنی گرام ہو نرہ پڑھنی جی توڑا سا پیچھو ایک بار آپ کو تو بعد میں بھی لے لاؤں پڑھنی کیوں ٹھیک شاری کریں موسیقا 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 تھے میرے یہاں گاؤں سے آئے ہیں تو میرے لئے دن بہت بڑا کیونکہ آج سامنے یہ مہرد ایک چھوٹا سا مہرد ہم نے کیونکہ دن آج شک تھا تو زیادہ ہم نے نا انڈسٹری میں کسی کو انوائٹ کیا بس گھری کے لوگ تھے سارے جو اس فلم سے جڑے ہوئے ہیں اور انہی لوگ کو بولا گیا لیکن ایک ایک پراپر ایک اس کا پراپر مہرد ہوگا اس کا ایک پراپر مہرد ریکارڈنگ کے ساتھ کریں گے یا انڈسٹری کو بھی نوائٹ کریں گے بہت ایک شانتی سے چھوٹا سا مہرد اپنے لوگوں کے لئے ہم لوگوں نے کیا بات کریں بات کریں آپ کے پروڈکشن کی کوچھے مووی ہے کسی پہلے آتے ہیں ہم نے پہلے چار سال پہلے بنائی تھی فلم اس کے بعد میں نہیں بنا پایا بکوز میں بہت میں بزی بہت رہا لیکن اب شروعات کی اپنے پروڈکشن کی سال میں تین فلموں کا پلان ہے کہ اچھے اچھی فلمیں بنایا ہے اس میں ایک ہندی بھی ہوگی دو بھوچپوری ہوگی یا دو ہندی ہوگی ایک بھوچپوری ایسی پلانی ہیں الگ الگ کہانیاں ہیں الگ الگ سٹار کاست ہیں تو اچھا ہوگا کچھ اپنے من کا سینما بنانا چاہتا تو اپنے من کا تو یہ شروعات ہے پنڈی جی پتائیں نبی آگا ہوئی مہنجی پرساد جی نے بنایا تھا کشن خدریہ جی تھے وہاں سے مجھے سپر سٹار کا تمکہ لگا تھا وہ میرے لئے بہت لکی فلم رہی تو یہ کہانی بھی ایسی کچھ تھی بہت ہی مستی اور یہ میوزیکل فلم تھی تو ہم اچانکہ یہ من میں آیا ہے کیونکہ یہ فینز لوگوں کے ذہن میں ہے اور بڑا آسان ہو جاتا ہے فینز کو کنک کرنا فلم سے اور سینما ہال میں ایک دم بھرپور تعداد میں آنا تو یہ اور یہ ٹائٹل مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے تو میوزیکل فلم تھی اسی لئے یہی ٹائٹل ہم کو بہت بڑھیاں لگا اور ہم نے اس سے شروعات کی بڑی بجٹ کی فلمیں بھی یہ بڑی بجٹ کی ہی ہے ہندی فلم بھی بڑی بجٹ کی ایک شروع ہوگی اور پھر دھیرے 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 جیسے سٹارکاز بڑی ہوگی فلم اپنے آپ بڑی ہو جائے گی تو ایک ہے جس میں ہم نصیر سہر کو نصیر الدین شاہ جی کو سوچ رہے ہیں اور ایسی بہت سارے یار دوست ہیں ہم نے انڈسٹری میں بہت مطر ہیں تو کوئی اچھی کہانی آئے گی کسی بڑے سٹار کے ساتھ ہندی فلم وہ بھی ترند بنائیں گے مطاب بچن صاحب کو یہ کہوں گا کہ بھگوان ہے وہ تو سنما کے ہم نے ساتھ میں گنگا مفکام کیا بہت پیار کرتے ہیں مجھے اور مجھے بھوچپوری کا مہانائک کا خطاب انہوں نے ہی دیا تھا پریس کانفرنس میں تو میں ان کو بہت عزت دیتا ہوں وہ صدی کے مہانائک ہیں ان کے جنم دن پر ڈھیڑ ساری شفکامنا ہے امیج جی اور بھگوان کریں کہ آپ کی آئیو اتنی بڑی رہے کیونکہ آپ پوری انڈسٹری کے لیے پورے دیش کو ایک انسپریشن ہے کہ سیونٹی ٹو کی ایج میں بھی آپ دن رات کام کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں آپ ہم لوگوں کے ایک آدرش ہیں تو آپ کو آپ کے جنم دن پر ڈھیڑ ساری شفکامنا ہے اس میں بہت سارے کلاکار ہیں بھوچپوری انڈسٹری کے اور ابھی میں ان کے نام نہیں ریویل کر رہا ہوں کیونکہ ساری چیزیں کچھ کاسٹنگ باقی ہیں لیکن بہت اچھے کلاکار کیونکہ یہ کہانی میں کلاکاروں کی ضرورت تھی اور اس میں ایک ایسی ہیروین کو ہم انٹیڈیوز کر رہے ہیں جو کی بہت بڑے پریوار سے ہیں اور بہت ہی بڑے گھرانے سے ہیں کلاسیکل گھرانے سے ہیں وہ لڑکی تو ان کو بھی ہم لے آئیں گے تو میڈیا کے لیے ایک نئی نیوز ہوگی جب ہم ہیروین کو آپ کے سامنے لے آئیں گے اس میں ایک نئے میوزک ڈریکٹر دانیش علی کو ہم لوگ بریک دے رہے ہیں ان کا بھوچپوری میں انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور ہمیشہ ارینجر ہیں تو پہلی بار ان کو بریک دیا جا رہا ہے ڈریکٹر اس میں نئے ہیں بہت ینگ ٹیلنٹیڈ لڑکے ہیں پرشانت نام ہے ان کا پرشانت جممو والا جممو سے تو والا لگایا ہے انہوں نے جممو والا اور اس میں کندن شکلا رائٹر ہیں بہت بڑیاں لکھ رہے ہیں تو پوری ہماری سٹار کاسٹ ہمارا پروڈاکشن میری ٹیم میرے لوگ یہ سارے میرے ساتھ بہت پورانے ہیں اور میں ان کو بڑا تھوک بجا کے ان سے کام نکلو آ رہا ہوں کیونکہ اپنے بینر کا نام اپنا نام دینا تو کسی پہ غلط جوا نہیں کھیلنا چاہتا تو سب کو تھوک بجا کے سارے ینگ ٹیلنٹ ہیں ان پر امید ہے کہ ان لوگ اچھا سنما بنائیں گے اور نٹو اقبال اس کے فوٹرگریفر ہیں کیمرمن ہیں سو ٹیلنٹیڈ بہت سارے شوشیل سنگھ ہیں یہ ہیں دیپک سینہ ہیں بہت سارے ایکٹر پرکاش جائش ہیں بھوچپوری کے جتنے بھی اچھے اچھے کلاکار ہیں وہ سارے اس فلم میں پائے جائیں گے آپ کو افدہش مشرا ہیں اور باقی باتیں ڈریکٹر بتائیں گے کیونکہ ان کو بہتر بتا ہے میرا دماغ تو بہت جگہ چلتا رہتا آپ کو ملاتے ہیں سبھی درشکوں کے دیپاولی کی ڈھیر ساری شبکامنا ہے بھگوان کرے آپ لوگوں کے گھر ہمیشہ لکشمی آئے اور خوشالی ہمیشہ رہے اور پٹاکے بڑا سمحال کے جلانا کہیں شریر نہ جل جائے بچوں کو پٹاکوں سے دور رکھنا دیپاولی کی ڈھیر ساری شبکامنا ہے آپ کے روی کشن کی اور سے میرا نام ہے پرشان جمووالا یہ میری بوچپوری کی پہلی فلم ہے اس سے پہلے پنجاب میں کام کیا ہے پنجابی فلمز میں کام کیا ہے بہت زیادہ روی جی نے بریک دیا بلایا مومبائی فلم کرنے کے لیے بریک دیا پہلے کچھ سالوں سے ہم کونٹیکٹ میں تھے ساتھ میں تھے انہوں نے چانس دیا آگے بڑھنے کا اور یہ میں لیے بہت ہی بڑا بریک ہے کیونکہ روی کشن پرڈکشن کی یہ پہلی ہوم پرڈکشن ہے جو بوچپوری جو سمپورن طرح سے خود بنا رہے ہیں مجھے پنجابی فلمز میں کام کرنے کے لیے تو کتنا وقتی آپ کو اور کیس طرح سے فلم بننا چاہیں گے اس کا لوکیشن کا آپ کو کام کرنے کے لیے لوکیشن ہم نے اس کا سیلیکٹ کیا ہے یوپی میں بنارس کے نزدیک ہم وہاں پہ شوٹ کرنے والے یہ فلم اور فلم کی سٹوری بہت ہی اچھی ہے کچھ نیا چیز لے کے آئے ہیں بوچپوری جیسے فلمیں بن رہے ہیں اسے ہٹ کر کوئی ایک نیا سبجیکٹ لے کے آئے ہیں سب اچھے ایکٹرز کو لے کے فلم کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہی رہیں گی کہ ہماری جو آڈینس ہے اس کو کچھ نہ کچھ نیا دیں موسک بہت ہی اچھا کیا ہے جو گانے ہیں دانیش علی جی نے میوزنک دیا ہے تو گانے سب ہٹکے بنایا گیا ہیں اس میں پورا فلیور رکھا گیا ہے اس میں ہم نے فوک سے لے کے ڈی جے سے لے کے آڈینس کا پوری دیان رکھا گیا ہے اس میں ہم نے سب چیز اٹ کیا سب مکس کیا ہے کوئی بھی نیراشنی ہوئے گا بچہ بودہ عورت جوان کوئی بھی اس فلم سے نیراشنی ہوئے گا ایک لائن میں سٹوری ہے یہ ہے کہ ابھی تو رویل نہیں کر سکتے ہم سٹوری آپ کو کچھ دن کے بعد پا چلے ایک یہ سٹور اس میں سب کچھ ہے اس میں سسپنس رہے گا کومیڈی رہے گا ایکشن ہے میوزیکل تھریلر فلم ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ ایک میوزیکل تھریلر ہے پہلی بار بوچپوری میں ایک فلم بن رہی ہے جس میں سب کچھ ہے اے ٹو زیڈ